حامدوں و مسلین اما بعد وہ طریقہ بتلایا جس پر چل کر کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں محترم بھائیو ہماری زندگی کے اندر بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں ہمیں کبھی سفر کرنا پڑتا ہے ہمیں کبھی بیماری لاحق ہوتی ہے ہمیں کبھی اور دوسری پریشانیاں لاحق ہوتی ہے ایسے حالات میں ہم نماز کیسے پڑھیں محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھتے تھے قصر کے ساتھ پڑھتے تھے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یجمعو بین الصلاةین فی السفر کہ عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازوں کو سفر میں اکٹھا پڑھا کرتے تھے یعنی زہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ اس سے آسانی ہوتی تھی سفر میں ایسے ہی اگر آدمی بیمار ہو تو اس میں بھی اس طرح کر سکتا ہے اور اگر بارش ہو رہی ہو بہت تیز بارش ہو رہی ہو اور انسان کا گھر سے مسجد جانا دشوار ہو ایسے عالم میں بھی انسان دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھ سکتا ہے یعنی زہر اور عصر کو ایک ساتھ مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ زہر کی نماز اس کو تھوڑا تاخیر کر کے پڑھیں گے اور عصر کی نماز اول وقت میں اور ایسے ہی مغرب کی نماز آخر وقت میں اور عشاء کی نماز اول وقت میں تو اس طرح دونوں نماز کو ہم اس کے وقت میں آدھا کر لے رہے ہیں اور دونوں نماز کو ایک اٹھا بھی پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ ہمیں سفر میں اگر ہم ہے تو ہمیں رکنا نہیں پڑتا ہے ایسے ہی اگر بارش ہو رہی ہے تو ہم اگر گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں ہمیں تکلیف پہنچتی ہے پتہ نہیں پانی جو نیچے زمین پر گرا ہوا ہوتا ہے کیشڑ وغیرہ ہوتا ہے اس سے تکلیفیں ہوتی ہیں اور اس طرح اس میں نالی کا پانی وغیرہ بھی ہوتا ہے جو نپاک قسم کا ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے ہم اگر مسجد کے اندر دو نماز کو ایک ساتھ اکٹھا کر لیتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین وآخر الدوانا عنی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ